ایسی بھی کچھ مہا پرشاں دے منتر ہوں دینے منتر کہنے نے بولنوں بنجابی چیسی کہنے ہیں واق بولنا سنسکرد دیش کہنے نے منتر فلانے دا منتر ہے منتر دے اکھری ارتھینے فلانے دا بول ہے اور منتر دے ارتھینے کچھ گروہ منتر گروہ دا بول گروہ دا واق گروہ دی آواز ارتھ اہی بندے نے منتر دے چونکہ بھارت دی پراشین بھاشا تی پرانے سارے دھارم گھرن تھا دی بھاشا سنسکرد رہی ہے سنسکرد دے چھ بولنوں کہنے نے منتر فلانے دے منتر نے بھاو فلانے دے بولنے منوک قریب قریبن نوے فی صدی اپنے بولان راہیں پرگٹ ہوندائے دس فی صدی باقی بھی بہار نال تسی کسی دی اکھاں ویخ کے کان ویخ کے نک ویخ کے ہاتھ پیر ویخ کے کچھ اندازہ نہیں لاسک دے کہ اے کی ہے اے منوک کی ہے کس طرح اندازہ لاؤ گی منوک نو ناپن تے تولن دا ڈھنگ ہے اس دی گفتگو اس دے بول کچھ دھارمک ویدرانت ایسا کہنے نوے فی صدی منوک اپنے بولان راہیں پرگٹ ہوندائے لیکن بہو گنتی دے شویچار کہنے نوے فی صدی منوک اپنے بولان راہیں پرگٹ ہوندائے باقی دس فی صدی او دے نین ویک کے او دا متھا ویک کے او دا چہرہ ویک کے اندازے لگ دینے وہ ہر منوک لانے سکتا اندازہ لیکن بول اگر اسے دی بھاشا دے جو سروتہ سمجھ دے جان دے آکھے آ جائے تو منوک نوے فی صدی اپنے بولان راہیں پرگٹ ہوندائے یا انج کہہ لئیے نڈینفے فی صدی پرگٹ ہوندائے دھنگر نانک دیو جی مہاراج دیتے کتھن انسار پرماتما سین پرسینٹ شبد راہیں پرگٹ ہوندائے بول راہیں پرگٹ ہوندائے انج نہیں کچھ نہیں پتا چلے گا وہ کیے کچھ بھی نہیں پتا چلے گا ایشور ویکھن دا ویشاہ نہیں ایشور سونگن دا ویشاہ نہیں اور ایشور سپرش کرن دا ویشاہ نہیں اس نو گرنانک دیو جی کہنے صرف سننا اس سن کے ہی پتا چلے گا او کی ہے تو کس تو سنیئے تے کی سنیئے اسے دے بول سنیئے پرماتما دے بول سنیئے تو پرماتما دے بول کینے اسی اوتاری پرش پیغمبری پرش انہانو آکھے ہیں جنہانے اعلانیاں کے اسی جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بول سا دے نہیں پربو دے نہیں پرماتما دے نہیں اسی سنے نہیں سانو پربو نے سنائے نہیں اور اس واسطے سنائے نہیں جگت نو سناؤ جیسے کلگی در پتا کہنے جو نے جو پربو مو سو کہا سو کہہو جگمہ ہے جو کچھ میں نو پربو نے کہہ جگت نو کہہ رہے ہیں میری اپنے بول نہیں دھنگر نانک دیو جی مہاراہی تے تھے تک فرمان کر دے نہ ہوں آپوں بول نہ جان دا کہا سب حکم آؤ جیو میں نو تے بولنا آمدائی نہیں میں تے کہہ نہیں سکتا بھاؤ سدگریہ کہنے میں وقت وقت بولانگا اپنے آپ نو پرگٹ کرانگا اپنے بولان دے رہا ہی اپنے سواہ نو پرگٹ کرانگا پر سواہ پرماتما کی ہے پرماتما پرگٹ ہو سکتا ہے پرماتما دے بولان رہا ہی اشور پرگٹ ہو سکتا ہے اپنے بولان رہا ہی تیزدہ مطلب رب بول دے پتشا دیوانی کہیں دے اس وقت تے کہنے جد پرم پرکھ دا کلام سننا ہے تے اندر بھاؤ اتنا ہوئے ست بچن بھاؤ اے بول سچ ہے تے سچ منن لئی ہے سچ قبول کرن لئی ہے مہارا ہی کہنے میں نو بولن نہیں آؤں دا اوہ اپنے بولن جاندہ پھر تسی اتنا بولے اتنا آکھ ہے ایک ہی ہے جب تسی کہنے تو میں نو بولن نہیں آؤں دا اوہ اپنے بولن جاندہ اپا میں اسے بولن نہیں جاندہ جد اچ میرا اپا پرگٹ ہوئے میرے کھل ایسے بولن نہیں ہے جو کچھ آکھ ہے بول ہی میرے نہیں نہیں اوہ کہہا سب حکم آؤ جیو جیسے میں آوے خسم کی بانی ہی تیسڑا کریں گیانوے لالو جیسے منوکھ پرگٹ ہے اپنے بول رہا ہی بولت ہی پہچانی ہے ساد اساد کو تھاٹ انتر کی کرنی سوے نکسے مکھ کی باٹ دس وی دن کے سیدھی سنگت کرو اوہ دی گفتگو اوہ دے بول چال دچ اوہ سارے دا سارا پرگٹ ہو جائے گا نہیں چھک کے رہ سکتا پکی گلدہ ساں اوہ دی اکھانووویک کی کچھ نہیں پتا چلے گا کی ہے اوہ دا نک ویخ کی کچھ نہیں پتا چلے گا کی ہے اوہ دا مو متھا ویخ کی کچھ نہیں پتا چلے گا کی ہے وقت وقت اتنے اندازیں لگ سکتے ہیں کہ چہرہ خوبصورت ہے بدصورت ہے درمیان ہے بس انہاں کہہ دیاں گے اور کی ہے چہرہ پرباوشا لی ہے اکرشن رکھ دائے اس طرح یہ کچھ گلنا کر رہے ہیں اگر اس حساب نلبی چہرہ کرو پہ تو واقعی امن اکھ ٹھیک نہیں ہوئے گا تو دنیا دے بیشتر سنت مہام پرش انہاں دھارمک دنیا چو ایک پاسے کرنا پہے گا بھارت دا پراشین سنت رشوید بیاس جنہیں چار وید لکھے چھیں شاستران دے چون ویداند شاستر دا رچیتا بیاس ہے بھوش پران لکھے گیتہ لکھی مہام بھارت لکھے اور پنجاب دا وگدہو یا دریا ایک اسے رشید نانت ہے بیاس اسے دیکنڈے بیٹ کے سنے لکھے اس زمانے دا سب تو کروک بندہ اس زمانے دا اگر اس دے چہرے تو اندازہ لگائیے تے کچھ بھی نہیں پرے دے بولانو سنیے تے بڑی گل بڑی گل حیرانگی ہوں دیے اس کروپ تن دے چھاؤں اس کروپ مو متھے دے چھاؤں اتنا سوپن نکلے اتنی سندرتہ نکلی اتنا جمال نکلے اتنا کمال نکلے کہیں دے نے جنک دا گرو اشتہ وکر اپنے زمانے دا سب تو کروک بندہ اگر باروں ہیں اندازہ لانے تو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے بچے اندازہ لا سکتے ہیں کہیں دے نے اشتہ وکر بار نکل دا سی بچے پتھر مار دے سنو سنو بچے پاگل پاگل کر کے کہیں دے سنو لطان ٹیڑیاں باما ٹیڑیاں گردن ٹیڑی کمر ٹیڑی ہر انگ ٹیڑا اشتہ وکر اٹھا تھاما تو پیڑا سکتے ہیں یقین جانو منوخ نہ اپنی نکراہی پرگٹ ہوں دے نہ اپنے اکھاراہی پرگٹ ہوں دے نہ اپنے نیتراہ راہی پرگٹ ہوں دے نہ ہتھ پیراہ راہی منوخ دا انتش کرم پرگٹ ہوں دے اس دے بولان تو بولت ہی پیچانی ہے ساد اساد کو تھاد انہاں بولان دیچ دکھ ہے انہاں بولان دیچ پرسندہ ہے انہاں بولان دیچ مورکتہ ہے انہاں بولان دیچ گیان ہے انہاں بولان دیچ نفرت ہے انہاں بولان دیچ پریم ہے اس بول رچ ویتکرہ ہے اس بول رچ سمدھ رشتی ہے بول بہت کچھ دست دین بولوان تو بہت کچھ پتا چلتا ہے منوک نڈنوے فیصدی سہمت آمیں پراجین سناتنی رشیہ نال کہ نڈنوے فیصدی منوک اپنے بولا راہی پرگٹ آج دے اچاریا کہنے نے کٹ تو گھٹ نوے فیصدی منوک اپنے بولا راہی پرگٹوں دے دس فیصدی باقی اندازہ کوئی سینڈیں لا سکرے نہیں کوئی ورل ہے نیتر ویک ہے اس دے مستگ دے ہاؤ بھاؤ ویک ہے پر اے ہر بندے دی کھیڑ نہیں ہوندی جیسے ہر منوک سینٹسٹ نہیں ہوندہ تی پدارد دے گیرے تل دچنے جاندہ ہر منوک کوئی سنگیتکار بھی نہیں ہے کہ سوران دی گیرائی چلا جائے ہر منوک چترکار بھی نہیں ہوندہ کہ رنگان دی بری کینو سمجھ جائے یقین جانو ایک درخت سنو ہرا دکھائی رہندہ ہے اور ایک چترکار نو اسے ہی ایک درخت دیج پتہ نہیں کتنے رنگ دکھائی رہے ہیں انجھ میں نے نہیں پتہ چلنا سی ایک کوئی ہے اکثر داس دے نال انڈیا دیج بھرمن کر دا ہے کوئی روشن کر کے پیارا سنگھ روشن اور چترکار بھی بڑا غزب دا ہے گرنانک دیو جی مہراج گرو گووین سنگ جی دیا اور دارمک استانہ دیا بڑیاں سونیاں سونیاں تصویریں بڑائیاں ایک دن شوق کیا تو عورت ہے کدھر میری تصویر بنا کے لیا ہے میں کہے تو تے بڑا باکمال آرٹسٹ ہیں الوردی پہاڑ دے کول ایک درخت اسنو پسند آگیا کہندہ میں دی تصویر بنانی ہے میں کہا ٹھیک ہے بنا کہندہ اتنوں رنگ ملو جان کے میں رنگ نہیں لے آیا امرت سر تو میں کہا رنگ تینو لے دینے ہرا رنگ تینو چائیدہ ہونا ہے کہندہ نہیں گینے جی دس پندرہ رنگ چاہیدہ میں کہا درخت ہرا ہے درخت دی تصویر بنانی ہے نا تو درخت دا چتر بنانے کہندہ نہیں درخت دی چھیکڑے رنگ نے چھیکڑے رنگ نے میں حیران ہویا درخت دی چھیکڑے رنگ سارے پتے ہرے نے سارے تا ہرا ہی ہے کہندہ نہیں انہا ہرے پتے ہیں دی چھوی سیکڑے تاراندہ ہرا رنگ ہے میں نے دینے پیانے گے ایک رنگ نالگل نہیں بڑھیں گے تو ایک چترکار جتنا رنگان دی گیرہ ہی چھ جاندہ ہے عام منوک نہیں جا سکدا عام منوک نہیں تو دسے گا درخت ہرا ہے پر یقین جانوں کہ تھے گیرہ ہرا ہے کدھرے پھکا ہرا ہے کدھرے کچھ تھوڑا جیاں زردی مائل ہے کہ بہت سارے رنگ ایک کوئی درخت دے ایک چترکار نو دکھائی دے سکتے ہیں دوسرے نو نہیں تو جیسے ہر منوک کوئی چترکار نہیں ہوندہ ہر منوک سنگتراش نہیں ہوندہ ہر منوک سنگیتکار نہیں ہوندہ ہر منوک دارشنک نہیں ہوندہ ہر منوک سینٹسٹ نہیں ہوندہ ہر منوک منوک دا صرف موہمتھا ویک کے کچھ نہیں اندازہ لاسکتا اگر انرازہ لندہ ہے تو قریبن قریبن غلط ہوں دے اکثر لوگ آن دے کیونکہ منوک پرگٹ ہوں دے اپنے بولا راہی پراشین رشی منیاں دے قطن انصار نڈنوے فسدی عجد دھارمک اچاریاں کہیں دے نوے فسدی منوک اپنے بولا راہی پرگٹ ہوں دے دھنگر نانک دیو جی مہاراج پرماتمہ تے شبد راہی پرگٹ ہوں دے پورے دا پورا بولا راہی پرگٹ ہوں دے تیجے بولا راہی پرگٹ ہوں دے تو بول کے ڈے نے تھا کر ہمرا صد بولن تھا قدیچ اوپ نہیں کردہ تھوڑا جا میں ارز کردیں ہاں ایشور ایک ویاپک شکتی ہے ستہ ہے اگر وہ ویاپک ہے تو پھر اس دا ویکھنا ویاپک ہے اے نہیں کہ گردواری چھے ویکھ دا ہے تو مسجد دیچ نہیں دیکھ دا مسجد دیچ دیکھ دا ہے تے مندر دیچ نہیں دیکھ دا مندر دیچ دیکھ دا ہے تے بزار دیچ نہیں دیکھ دا یا بزار دیچ دیکھ دا ہے تے گھر بار دیچ نہیں دیکھ دا ویاپک ہے اس دا ویکھنا ویاپک ہے او دی نظران دے تھلے سب کچھ ہے پیکھت سنت صدا ہے سنگے شریر میرا سیمت ہے تھوڑا سیمت ہے تُس ہی اپنے گھر تو اتھے آئے ہو تو ہن میں ارز کرا اکھاں اتھے کام کر رہی ہیں یا کوئی منک ایت نہیں آگ سکتا میں اتھے آگیاں میں اپنی اکھاں گھر چھوڑ کے آگیاں اپنے کمرے پر جرک کے آگیاں منک جتھے ہے اوہ دیں اکھاں اتھے ہیں اگر ایشور بیاپک ہے تو پھر اُس دیں اکھاں بیاپک ہے اگر ایشور بیاپک ہے تو پھر اُس دا بول بیاپک ہے اگر ایشور بیاپک ہے تو اُس دی سروت بیاپک ہے اُس دا سوننا بھی بیاپک ہے یہ نہیں کہ ایک تھاں تے سوندہ پہ تو پھر جس تھاں تے سوندہ پہ ایک ہی نہیں ہے پھر جتھے وہ ویکدہ پہ آئے 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 آئ ادھا قدبت ناپیا جا سکتا ہے اس دی ساری شکتی ناپی جا سکتی ہے وچارک تے ایسا کہ اندھا منوک دی وچار شکتی نو بھی ناپیا جا سکتا ہے سوچ شکتی نو بھی ناپیا جا سکتا ہے کتنک سوچ سکتا ہے کتنک وچار سکتا ہے ادھا وچار کتے تک جا سکتا ہے آخر منوک تھکتا ہے ٹوٹتا ہے ایک سینٹسٹ بھی کھوج کر کر کے تھکتا ہے تی تھکاوٹ اس گلدہ ثبوت ہے اور میں اگے کام نہیں کر سکتا نہیں سوچ سکتا اس تو اگے میری سوچنے نہیں جانتی برمی نے ہٹ کی تا کہ جو کچھ بھی جگت دچ ہے ایشور تو پرگٹ ہویا ہے میں سب کچھ لکھت دچ لے آنا ہے اور سب کچھ جگت دہی روپ نہیں بیان میں کرنا جتھوں جگت آیا ہے وہ بھی سارے دہ سارا میں لکھنا ہے اپنی لکھنی چھ لے آنا ہے اپنے بولنا چھ لے آنا ہے اپنی لکھت دچ لے آنا ہے کہنے نے سروتیاں دی محفل دیتے سروتے سندیو تے دیو تے تو مراد گیانیاں دی محفل سی دیو تا کہنے جتے گیاندہ دیوہ جل گئے یہ گیانیاں چھ کتھا کردا سی دیو تیاں چھ کتھا کردا سی اور اس دیک ہٹ سی یہ دیک زد سی جتے کوئی سروتہ نہیں میں اوٹھے نہیں بولنا ایک دن شیو جی نے ساف کہہ دیتا سی اس سارے سروتے ہی تے آئے نے تھا انہوں سنن لے کہنے نہیں کوئی بھی سروتہ نہیں ہے سب دی اپنی اپنی کامنا ہے سب دی اپنی اپنی واشنا ہے ہر منوک اپنی کامناہ نو سون رہے ہیں ہر منوک اپنی واشناہ نو سون رہے ہیں ہر منوک اپنی سمسیت چھ اُلجے ہویا ہے میں نو سروتے چاہیے دے لے اور سروتے تُسی دو شیو جی تے بھی سنو ایک شیو پران دیکھت ہے تُسی دو تے دوہاں نو سنانا میں مناسب نہیں سمجھ دا کیونکہ جو میں سنانا ہے تُسی جان دے ہو فضول وقت ضائع کرنا جو کچھ میں کہنا ہے وہ تھڑی لوڑ نہیں تِس جنادی لوڑ ہے وہ لوڑ لے کے آئے نہیں برمی دے بول میں جو کچھ بولنا ہے اے شیو جی یہ تھڑی لوڑ نہیں ہے کیونکہ جو کچھ میں کہنا ہے وہ تھڑے کل ہے جو کچھ میں کہنا ہے وہ بشن کل ہے میں انددی گل کرنی ہے پریم دی گل کرنی ہے تھوڑی کل ہے میں بیراغ دی گل کرنی ہے تیاغ دی گل کرنی ہے تھوڑی کل ہے میں سبر دی گل کرنی ہے سنتوک دی گل کرنی ہے تھوڑی کل ہے میں شد ہردے دی گل کرنی ہے گیان دی گل کرنی ہے تھوڑی کل ہے ہمیں میں کھپاں فضول وقت جایا کرنا شروتے کوئی نہیں کہ میں سیکڑنا اکٹھ سی برمی نے زید کی تھی نہیں سروتیں اونگے سناواں گا تو گاتھا ہے دیوتیاں دیچ کتھا کردہ سی بھاؤ گیانیاں دیچ کتھا کردہ سی جو گیان نو سن سک دے سن پریم نو سن سک دے سن اتنی تاب سی اونہ دیچ اتنی ہمت سی اونہ دیچ انہاں ساریاں سروتیاں چا ایک دن برحمہ کہیں دے میں وہ کچھ لکھنا چاہنا کہ سب کچھ میری لیکھنی چاہ جائے میں وہ کچھ کہنا چاہنا کہ سب کچھ میرے کہنے چاہ جائے میرے کہنے تو باہر کچھ بھی نہ ہوئے میری لیکھنی تو باہر کچھ بھی نہ ہوئے بشنو نے کہا میں تینوں اسیس دینا کہ تینوں سفلتہ ملے میں تینوں اسیس دینا شیو جی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے برحمہ چلو پتہ چل جائے گا کہ اکل تھوڑی کتنی وستار دھارن کر سکتی ہے کتنا کچھ تھوڑی اکل دے چاہ سکتا ہے اے بھانڈا کننا کبڑڑا ہے تھوڑی بدھی دہ اے پانڈا کننا کبڑڑا ہے کہ سب کچھ آ جائے گا جس دن آوے گا میں اس دن آشروات تھانوں دے آنگا آج نہیں شیو جی انجی کہنے جس دن سب کچھ تھوڑی اکل دے پانڈے دچھ آ جائے گا میں اس دن تھانوں اسیس دے آنگا بشنو کہنے میرا آشروات تو اپنے کام دے سفلوں میں بڑڑا ہو گیا کھوج کر دیا کر دیا برد ہو گیا اکھاں جواب دین لگتی ہیں کافی بزرگ ہویا تو انہاں اکھاں چھ ایک دن دیوتیاں دیچ بیٹھا کتھا سنانی ہیں تو پتہ کی آکھے اس نے آج میں زبان نل نہیں بولنا تو رو پیا اکھاں سجل ہو گئیاں پھر زارو زار رو پیا سروتیاں چھ بشنو بھی بیٹھا ہے شیو جی بھی بیٹھا ہے تو بشنو کہنے نا آج تے تو اسی آخری گل کرنی سی آج تے کتھا دی سماپتی سی آج تے گل مکمل کرنی سی پتہ ہے زبان چو کی نکلیا نیتی ہی جو کچھ بھی میں کہا ہے یہ نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ آخری بولنے برمیدے اسنا لیویت سماپت ہوئے نیتی ہی جو کچھ میں کھوجے ہے یہ سب کچھ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اور سب کچھ میرے اکل دے بھانڈچ نہیں آسکتا نیتی ہی نیتی ہی دارمک جگت دیچ یہ شبد بڑے پرچلت ہو گئے نیتی ہی نہیں ہے یہ بھی نہیں جو کچھ میں کہا ہے یہ بھی مکمل نہیں یہ بھی مکمل نہیں یہ بھی مکمل نہیں میرے بول ادھور ہے میرے بول ادھور ہے تو پتہ ہے شیو جی نے کیا جس دن کسے نو ایسا محسوس ہوندہ ہے میں ادھور ہاں کچھ بھی کراں اسے دن اس دن در پورا نتا پرگٹ ہوندی ہے اس تو پہلے ہوندی بھی نہیں اسے دن بوند ساگر بندی ہے اس تو پہلے ہوندی ہی نہیں اور جت ساگر ہو جاندی ہے تو پھر اس نو کہنے دی لوڑ بھی نہیں پیندی میں ساگر ہاں میں ساگر ہاں میں ساگر ہاں تو خیر مختصر میں ارسکنا دنیا بھر دے اس طرح دی دارشنک چن تک ویچارک اوتاری پرش انہاں دا کہنے نڑنوے فیصدی منک اپنے بولا را ہی پرگٹ ہوندے کرشن کی نے ایک گیتہ پڑھنی پہلی رام کی نے رامین تو پتہ چلے گا اپنشتان دے رشی کی نے اپنشتانو پڑھن تو پتہ چلے گا اور میں حیران ہویاں کسے بھی اپنشت دیتے لکھا رہی دانام نہیں ہے کارٹھو اپنشت مارکنڈا اپنشت اس طرح دیا اٹھ دس اپنشتان داس نے دیکھیاں میں حیران یہ آخر لکھیا کس نے یہ اپنشتان کس دیا نے کچھ بھی نہیں لکھیا ایک سو اٹھ اپنشتانے تو کم سے کم ایک سو اٹھ بندیاں دے نام ہونے چاہیے دینے ایک سو اٹھ رشیاں دے نام ہونے چاہیے دینے نہیں نہیں آخری شبدان دیچ اپنشت دی آخر دیچ کہنے نے ایسے کھو گئے ایسے مٹ گئے اپنا نام بھی چیتے نہیں لیا نہیں خیال آیا پائیسہ بھائیویر سنگھ جی کہنے نے میرے چھپے رین دیچا انتے چھپ جائیے وہی پرگٹ ہوئے ختم ہو جائیے پگت بیکھن جی کہنے نے انک جتن کر ہردے راکیا رتن نہ چھپے چھپایا چھپانو دی کوشش کیتی ہے پر میں چھپانو دی کوشش کیتی ہے پر جسنو چھپانو دی کوشش کیتی ہے پرگٹ ہو گیا جسنو چھپانو دی کوشش کیتی ہے کتھوں پرگٹ ہویا بولا تو پرماتما بولا رہا ہی پرگٹ ہوں گا تھاکر ہمرا صد بولن تھا تھاکر صد بول رہے اے بول جس دی پکڑ دیچا جانا سی اسنو کہنے برم گینی اوتار محمد صاحب نے کہہ دیتا سی قرآن خدا دے بولنے نازل ہوئی انے میرے بولنے ہی نے انہ دی پتنی خدیجہ اس نے کہہ دیتا ہاں میں اعلانیاں کہہ سکنی ہے تھوڑے بولنے ہی نے کیونکہ تسی ان پر ہو تسی کوئی نہیں ہو شاعر نہیں ہو تسی الفاظانو اس دھنگدی ترتیب نہیں دے سکرے جڑی دیتی ہے تسی اور پہلی دفعہ جو کچھ میں سن رہی ہیا کہ میں دعوے نال کہنی آئے بول تھوڑے نہیں کہ تسی نہیں بول سکرے اور وہ تھے محمد صاحب کہنے نے میں کتے بول سکتا ہوں خدا بول رہے ہیں یہ نازل ہو رہے ہیں خدا دے بولنے میرے نہیں نہیں کہنے نے اسلامی جگت مسلمانہ دی گنتی خدیجہ تو ہوں دی یہ پہلی مسلمان ہے اس تو بعد اسلام پھیلے سکھ جگت دے وچارک بھی ایسا کہنے نے پہلا سکھ بے بے نان کی اس تلی دے اندر بھاونہ بڑی پربل ہوں دی یہ بھروسہ بہت چھیتی کر دی سبا وقت پرش دے اندر ترک بڑا پردھان ہوں دائے ایک دفعہ پرماتماوی ساکشات کے درے پرگٹ ہوئے تکن تو پرنتو سنالوی کرے گا اس نے کرنا ہے اس دی اکل ایسی ہے منوک ترک کر دائے پرش ترک کر دائے بھاونہ دے پچھے ترک چل دی اس تری دے پرش ترک دے پچھے بھاونہ چل دی پہلے ترک پہلے کھنڈن منڈن جد دو میں برابر ہوں ترک تے بھاو اکل چاہی دی انہوں سمجھن لئے حردہ چاہی دے اس نے جڑن لئے جس دن سمنتہ لوں دے انہیں کہ انہوں اس دن ہی اصلیت تے سچاہی منوک دے اندروں پرگٹ ہوں دی اس دن اس تری پرشدہ بھی مٹ جاندہ ہے یہ بھی میں ارز کر دیا یہ بھی مٹ جاندہ ہے کیونکہ بھاو تے گیان پریم تے گیان دو میں برابر ہو جاندہ ہے سمنتہ اسے نو کہنے اس تری پرش اک ہو گیا اور جس دن اندرونی طور تے اک ہو گیا بھاو تے گیان اک ہو گیا بار بھی سب اک دکھائی دیں دے دونہیں دکھائی دیں دے اگر اس تری اس تری دکھائی دے رہی ہے پرش پرش دکھائی دے رہے ہے تو گربانی بھی کہنے دی یہ دھارم کے اتیاس بھی کہنے دے نہ ایک نال جڑے ہے نہ ایک نو سمجھے نہ ایک نو اس نے جانے ہیں تے میں اتنی ہوئے ارش کراں گروگران صاحب دی بانی مول منتر اک تو ارم بھوندہ ہے تے جس نو اک دکھائی دیں دے تو پھر اک ہی دکھائی دینا چاہی دے میرا نچ دی ہوئی دوار کا دھیش دے مندر دے چلی گئی اس مندر دے اس تری دے پرویش دی ممانیت سی بھا اس تری نہیں جا سکتی بندش سی انجھ تے یہودیاں دے مندر دے اس تری نہیں جا سکتی اسلام دے چھ بھی پرشان دی کتار دے چھ نماز اس تری نہیں پڑ سکتی جین دھرم بھی کہندہ ہے اس تری چولے چھ مکتی بھی نہیں ہے اگر اس تری سادنہ کرے جب تب کرے انہوں اگلا جنم پرشدہ ملے گا پھر جب تب کرے سادنہ کرے پھر مکتی ملے گی انجھ نہیں ہے اس چولے چھ نہیں ہے اس کا آیا دے چھ نہیں ہے اس نو ہندوستان دے باقی اوتاری پرشانے نہیں منے دھنگر نانک دیو جی مہاراج نے بھی نہیں منے خیر مختصر جو ہے میں ارسکران ایک مندر دے چھ پرویش بند سی اس تری لئی پر جس دھنگنال ایک گیت گاندی ہوئی پرویش کر رہی سی لوکاں دی ہمتنا پی انہوں روکن دی ایک پرباہ ہوندہ ہے بھجن دا سچائی دا بیراغ دا پریم دا ایک اپنا پرباہ ہوندہ ہے اور کئی دفعہ اے ہڑ دی ترہا ہوئے تو دیکھن والی بھی اس ہڑ دیچ بے جان دے نے کسے نوں روکن دی ہمت نہیں پی بھی روکی ہے گیت گاندی اندر چلی گئی پجاری دے ہتھ دیچ تھالسی آرتی اتارن لئی گر گیا اس تری آگئی ایک اس تری آگئی اچھوت آگئی شودر آگئی مندر برشت کر دیتا میران نے دو بولی صرف کہنے پجاری اجے اس تری اس تری دکھائی دیں دیئے پرش پرش دکھائی دیں دے ایک قدم دکھائی دے گا پھر میران دے بول اجے بھید بھاؤ ہے قدم تک یہ آرتی اتار دا رہیں گا قدم تک اس کرم کان دیچ پسیا رہیں گا ایک نہیں اجے بھی اکدہ بود نہیں اجے بھی اکدی خبر نہیں تو خیر اس نو بستار سید بیان کرنے تو پہلے میں اتنی عرض کر دیا کہ پرماتماوی سو فصدی اپنے بولا رہیں پر اگٹھے کیڑے بول جو اوتاران دی پکڑ دے چاہے بھروسہ اتھے کرنا پہے گا محمد کہنے نے بول میرے نہیں خدا دے نے نازل ہوئے نے گرنانے کہنے نے بول میرے نہیں میں نے بولنا عمدہ ہی نہیں اپنے بول نہ جاندہ او کہہ سب حکمہ ہو جیو یہ تھی خسم دے بولنے جیسے میں آوے خسم کی بانی تیسڑا کریں گیانوے لالو یہ بول جنہ دی پکڑ دے چاہے جاندہ ہیں جو سن لیں دے نے بس اسنویں اوتار کہن دے ایک پنج سال دا بچہ ہے اور اس دے سامنے کدھرے دو نوجوان پچیس تیس سال دے گفتگو کر رہے ہیں گل بات کر رہے ہیں دیکھن نوں تیسی کمانگے بچہ بھی سن رہے ہیں پر میرسکران نہیں سن رہے ہیں کیونکہ جس پدر دیو گفتگو کر رہے ہیں اس بچے نوں کی پتہ یہ نہیں سن رہے ہیں کتہ ہی نہیں سن رہے ہیں اس نے کی پتہ کی آکھ رہے ہیں کہن دے نے ایک بچے نوں کچھ بھی نہیں پتہ جوانی کی ہے ایک جوان نوں کچھ بھی نہیں پتہ بڑھے پا کی ہے اور ایک بڑھے نوں کچھ بھی نہیں پتہ موت کی ہے مر کے ہی پتہ چلتا ہے موت کی ہے اس تو پہلے صرف گلنہ ہی گلنہ بڑھے ہو کے ہی پتہ چلدہ ہے کہ واسطوک برد عوستہ کی ہے جوان ہو کے ہی پتہ چلدہ ہے جوانی کی ہے اس تو پہلے نہیں برم گینی بڑھن کے ہی بھگت بڑھن کے ہی پتہ چلدہ ہے بھگوان کی ہے پرماتما کی ہے ایشور کی ہے اس تو پہلے نہیں پتہ چلدہ کچھ بھی بہت نہیں ہوں گا کچھ بھی پتہ نہیں چلدہ تو ایک بچہ واقعی ایک بزرگ نو سن رہے ہوئے ایک جوان نو سن رہے ہوئے بس دیکھن ماتر سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں کہ تاہی نہیں سن رہے ہیں جو پرماتما نو سن لہے وہ اوتار ہے صدہ سن لہے تو جو اوتار دے رہی ہیں پرماتما دے بول سنن دے سمرت ہو جائے بھگت ہے برمگینی ہے سنت ہے میں لفظ پر دو راما جو صدہ پرماتما نو سن سکتا ہے تھا کر ہمرا صد بولن دا ہر وقت بولن دا پہ ہر تھانتے بولن دا پہ اچھی سن رہے ہیں اس نو سن رہے ہیں وہ ہر وقت بولن دے ہیں جو صدہ سن لین دا ہے بس اسے نو اوتار کہن دے لیں اور جو اوتاران دے رہی ہیں پرماتما دے بول سنن دے سفل ہو جائے بس اسے نو گرسک کہن دے لیں برمگینی کہن دے لیں پاگت کہن دے لیں سادو کہن دے لیں سند کہن دے لیں کس نے گرو دے رہی ہیں جانے ہیں تے سمجھے تے جڑے ہیں گروہ نے سننا کے لئے سوکھی کھیڑنا سمجھ لیں نہیں قدی قدائیں کوئی ایک قد سن دے بانی سن دے ہیں سی گستاخی ماب دو جوانہ دی واشنہ بھری گل جو گفتگودے چل رہی ہے ایک پنچ سال دے بچہ سن رہے ہیں کی سن رہے ہیں خاک سن رہے ہیں کچھ بھی نہیں سن رہے ہیں چار بڑھے بیٹھے نے بردہ وستادیاں مجبوریاں دا بکان کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں یہ چار جوان کی سمجھنوں کی آخرین ہے کتوں دی گل کر رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں اگر کوئی بچہ جوان نو سنن دے سفل ہو جائے اے بچہ بچہ نہیں رہے ہیں اے مہان ہے اکل دے تلتے اے اکل دے تلتے تے جوان ہو گئے ہیں بھامے شریر دے تلتے نہیں ہویا اگر ایک جوان بڑھے نو سنن دے سفل ہو جائے تو ٹھیک ہے شریر بھامے اسدہ بزرگ نہیں ہویا اے دی اکل تے بزرگ ہو گئی ہے مہان ہو گئی ہے اور ایک بڑھا موت دی آواز سن لوے ہیں لکھتے مردے دم تک بھی موت دی آواز نہیں سن دے موت بوئے تے کھڑیے کھڑ کٹا رہیے بول رہیے تا بھی نہیں جو ہے سن دے اسنو بلکہ ایک آلم دا کہن ہے ہے سنگ مزار پر بھی تیرا نام روان مر کر بھی امید زندگانی نہ گئی ہاتھ دو گئی تیری کبر دے تے بھی زندگی دے بول جیمن دے بول جنم دے بول مر کے بھی تینوں موت نہیں دکھائی دیتی تو کبر تے اپنی ولدیت لکھی اپنی ذات پات لکھی اپنا نام دام لکھے ہے تیرے گون لکھے ہوئے ہیں کبران دے تے مسلمان لکھاں دے نے عیسائیاں دی کبران تے بھی میں دیکھے رہے ہیں اے لندن تیج گردوارہ ساؤ تھال دے سامنے کبرستان ہے بہت بڑھ دا تی صویرے شام تھوڑی جیے میں نو ٹیلن دی آ دے تے اتھے اور کوئی جگہ ہے نہیں میں کبرستان چلا جانا اندر سڑک بڑیوں کی سونی جیے دو تین چکر لائے میل دو میل ہو جاندہ کبریں ہی کبران تے ہر کبر دے تے کچھ نہ کچھ اکمہ لکھی ہوئی ہے اس دی جڑا کبر دیچ پہ ہے او دی ولدیت او دا جنم پھر اس دی مہمہ پتہ نہیں اس دیچ گون کوئی حسان کے نہیں ہیں وہ دے گون بھی لکھے رہے ہیں میں دیکھنا ایک پینڈ دیچ ایک بندے نو سارے ہی پند دینے پر جس دن مر جائے پھر سارے ہی اکمہ کر دینے حیرانگی ہو جاندی مردیچ خوبیاں دکھائی دین لگ پہنگے جیمدے جاگ دیچ نہیں ہیں یہ عالم کہنے رہے ہیں ہے سنگ مزار پر بھی تیرا نام روان مر کر بھی امید زندگانی نہ گئی مر کے بھی تو نہیں مرے تیری ولدیت لکھی ہے تیری ذات پات لکھی ہے تیری گوت لکھی ہے تیرے گون لکھی ہے تیری صفت و صلاح لکھی ہوئی ہے تیرا جنم دا ٹکانہ لکھی ہے حیرانگی دی گل مر کے بھی تو نہیں مرے پر جی کسے بچے نو موت دکھائی دے جائے تو یہ بچہ برم گہ نہیں ہے یہ بچہ سند ہے بچے نو تیجوانی بھی نہیں دکھائی دے سکتی تیجوان دے بول بھی نہیں سن سکتا موت دے بول سن لے اس نے موت نو سن لے بڑی بڑی گل قدی قدائیں کوئی دھرو کوئی پرحلات قدی قدائیں کوئی بابا بڑھا قدی قدائیں کوئی دھنگرو گوون سنگ جی مہراج دے ماسوم سہزہ سہزہ دے تی قدی قدائیں وقت دا ایک اوتاری پرش دھنگرو حرکرشن جی مہراج کمال دی گل عمر تی کچھ بھی نہیں سیڑھے پانچ سال دی عمر اے اگے دی گل سون دے نے اگلی کچھ خبر نہ پائی مہراج کہنے رہا اگے دی کسنوں سمجھ کسنوں بھی نہیں کاردیچ کوئی مر بھی گیا ہے تی موت دی کسنوں سمجھ ہے اگلی کچھ خبر نہ پائی کچھ بھی نہیں سمجھ موت دا پر تک سبوت بھی سامنے موجود ہوئے تاں بھی منو قبول نہیں کردہ اے مرے ہے میں تھوڑی مرنا ہے پر قبیر کہنے ہیں پاڑو سی کے جو ہوا تو اپنے بھی جان جو پڑو سی دے گھر ہوئے ہے تیرے گھر بھی ہونڈ والا اور تیرے نال ہونڈ والا ہے پاڑو سی کے جو ہوا تو اپنے بھی جان پر موت اگے ہے اگے دکھائی دے ویسے تی قدرت نے اکھاں تی اگے بنایا ان پیچھے نہیں لائیا اگے دیکھ اور اکھلوی سواسطہ جتی اگے دی سوچ لنگ گیا پہ چلاو ہاتھ دے چی نہیں اگے دی سوچ پر اگلی کچھ خبر نہ پائی روون ہار بھی اوٹھ سی دائی تو میں پھر عرض کرنا ایک بچہ ہاں جوان نو نہیں سن سکتا اور گروہ انگر دیو جی نے تیس سمبندش دو سلوک لکھے نال ایانے دوست تھی وڈا روشوں نے ہوں پانے اندر لیک جاؤ تیس دا تھاؤ نہ تھے ہوں نال ایانے اپنے تو چھوٹے اپنے تو وڈے نال دوستی نہیں ہو سکتی ہاں ممتہ دا سمبند ہو سکتا ہے پیار دا سمبند ہو سکتا ہے مو دا سمبند ہو سکتا ہے دادے تے پوترے دا پیو تے پوتر دا دادی تے پوتری دا دوستی نہیں ہو سکتی دوستی لئے سمدل چاہی دا ہے وچار وٹاندرہ چاہی دا ہے وچار وٹاندرہ رادہ سوامی ایک ترک پیش کر دیں جس نال ایسی وچار وٹاندرہ نہ کر سکی ہے اس نو گروہ کیس طرح مان لئی ہے تو تے ہی چاہی دیئے او نہ دیکھ ترک تو اس ترک نو پیش کر دیں نے پنجاب دیچ بہت سارے انہوں نے ہتھے آ لیا ہے تھا تھا تے میں انہوں جواب دینا پی جس دے دا نال وچار وٹاندرہ کیتا جائے او تے برابری دا ہے وہ کوئی وڈہ تھوڑی ہے او تے کچھ بھی نہیں انہوں گروہ منندی کیلوڑے انہوں مطحہ ٹیکندی کیلوڑے جس دے وچار سن کے ایسی مہان ہو سکی ہے وچار وٹاندرہ تے اے ہے کیوں دے وچار میں سنے میرے وچار اس نے سنے میرے وچاران تو او پر بھاوت ہوئے او دے وچاران تو میں پر بھاوت ہوئے میرے وچاران وہ قبول کرے او دے وچاران میں قبول کروں وچار وٹاندرہ گروہ نال وچار وٹاندرہ نہیں گروہ دے وچاران سننا وٹاندرہ نہیں کرنا تو اپنا کچھ بھی نہیں سنانا تو سننا ہے تو سننا ہے اگر جی توں کدھر ایک گل گرو دی سن لگیں بینا بولیں تیریاں ساریاں سن لے گا او دیچ اتنی سوالت ہے او دیچ اتنی مہانت ہے تو کدھر سنتے لگیں مطوچرتن جواہر مانک جے ایک گرو کی سکھ سنی گرو دی مول گل ایک کیوں دی جو ایک نال جوڑ دیئے ایک دہ پردرشت کر دیئے ایک دی سوج دیں دیئے ایک دی سمجھ دیں دیئے اور ایک پرگٹ ہو سکتا ہے اگر ایک گرو دی ایک گل سن لے جائے ہزاراں گلناں روز سن دیں گرو دی اس دن دی اڑیگ دیچ کدھر ایک گل سن لے گی بچہ اس دن جوان دی گل سن لیں دے جس دن جوان ہو جاندہ ہے سن لے اس نے گل جوان نے سن لے ملوز پھر دورا دیں نال ہی آنے دوستی وڈہ آرے اسے ہونے ہوں کبیر نے تو اتھے تک کہہ دیتا پرماتما نال جڑن واسطے پرماتما ورگئی ہونا پہے گا ہر جن ایسا چاہیے جیسا ہر ہی ہوئے جس دن منوک ہری ورگا بندہ ہے کنہ ہری اسے دنی پرگٹ ہوں داستوں پہ لے نہیں اگر کسے دی زندگی چھری پرگٹ ہویا ہے تو اس نے ہری نو سن سن کے اپنے آپنو ہری ورگا بنا لے ہے ہری پرگٹ ہو گیا ہے مول گلت جڑی ہے وہ اتنی ہے تو خیر میں ارسکرام جو سدے بولانو سن لینے نے اوتار تی جو اوتاران دے بولانو سن کے سمجھ دینے پگٹ نے برم گینی نے سنت نے گرمک نے گرسکھ نے وہ ہی مسلمان ہیں جنہیں محمد صاحب دے رہا ہی خدا دی گل سن لئی وہ ہی ہندو ہے جنہیں کرشن دی گیتاں دے رہا ہی پربونو سن لیا پتنی گیتاں نو سنن والے گیتاں دا پاٹھ کرن والے کننے کنے بے شمار پر بغت تے کوئی اک دوں دا دیکھن نو تے گرمانی سنن والے کتنے نے بہت انگینت پر واقعی کوئی گرسکھ ہو گیا ہوئے گرمک ہو گیا ہوئے برم گینی ہو گیا ہوئے پگت ہو گیا ہوئے کوئی اکد اور جڑی گینتی سدگر پیش کر دینے دن آل تین راشہ بریوں دیئے کوٹن میں نانک کو نارائن جائیں چیت جنانک کوٹن میں کے نہوں گرمک ہوئے پچھانا کوئی کروڑا چھے اکد گرمک پیچان کر باند کر سکتا ہے کر لیند ہے سفل ہو جاند ہے کروڑا دیچ اک دو یہ تھی کوئی بہت بڑی گینتی نہیں ہے یہ تھی کوئی زیادہ تعداد جو ہے نہیں ہے تو خیر میں گل جو ہے ہر منک جتنا اپنے بولا راہی پرگٹ ہوند ہے اور کسے راہی نہیں اس دے بولا تو پتہ چل سکتا ہے تمو گنی ہے رجو گنی ہے ستو گنی ہے جلد باز ہے سبر شانتی والا ہے کروڑی ہے اس دے بول دستین ہے بولت ہی پہچانیے ہیں ساد اساد کو تھاٹ انتر کی کرنی سبینک سے مک کی باٹ جی منک دی پوری پہچان اس دے بولا رہی ہیں میں پھر ارز کران رنگ روپ دینائی سب پہچان ادھور ہی ہے کچھ بھی نہیں پتا چلے گا اور جو پیمانہ رنگ روپ دا رکھ لینے دینے وہ دھوکھا کھا جان دینے انہیں اشتا وکرنو پتھر مارے انہیں ویاسدی اس زمانے توہین کی تھی کروپ بندہ سب سب تو کروپ آپ سن کے حیران ہو گئے بیدر ویاسدہ لڑکا ہے پھر اے نوکرانی دیرا ہی پیدا ہویا ہے داسی جائیں داسی ست جن بیدر سداما اگر سین کو راج دیئے پتنی چھوڑ گئی سی بیاسنو کسور کروپ ہے بہت اسنو دیکھنا اوک ہے اے نا کروپ اتنا بھدہ منک استنیز دی شکل پتنی چھوڑ کے چلی گئی سی یہ داسی دی ککھ تو پیدا ہویا ہے بیدر اس وقت سے بیدر نو شودر کہیں دے سم داسی دا لڑکا ہے گولی دا لڑکا ہے نوکرانی دا لڑکا ہے داسی ست پرون صاحب جی مہراج دیچ پی پرمان مل دا ہے داسی ست جن بیدر سداما اگر سین کو راج دیئے پر اس بیدر نو کرشن نے گل نال لائیا ایک ریشی دے گھر ریشی آیا اکثر ایسا ہوندہ ہے کرشن نے گل وکڑی چلے جد ہستنا پر پہنچے تو نال دے ایل کار سری کرشن نوکینے نے بھگون اتارا کتھے کرنا ہے اسی دریو بھن نو اطلاع کر دیتی ایک راج دا راج دے گھر ٹھہرنا ٹھیک ہوندہ ہے ایک راجہ راج دے گھری ٹھہرے اور ایک راجہ لے ایک راجہ ہی انتظام کر سکتا ہے دوسرا نہیں تھوڑی نال لاؤل اشکر ہے تو سی ہو تو دریو دھن نو اطلاع کر دیتی گئی ہے آپ دے رین بیندہ انہیں پورا انتظام کی تا ہے کرشن کہن لگے اپاں بدر دے گھر جاوانگے اتنا انتظام نہیں ہے اتھے تھوڑی نال اتنا لاؤل اشکر لاؤل اشکر دے انتظام اسی خود کرانگے اسی ٹھہرانگے بدر دے گھر حیرانگی اور سواگت لئی دریو دن کھڑا رہا اڑیک دا رہا بوئے تھے محلان دے بوئے تھے نہیں پہنچے تو کنہ دے جد خبر پہنچی تو بدر دے گھر چلے گئے تو فیصلہ کی تہرات بھی اتھے ہی کٹنی ہیں تو کھما کرنی سویرے ایک بڑا رکھا بولے دریو دھن کرشن بھائی گرداز نے لکھے آیا سنے بیدر دے بولے دریو دھن ہوئے رکھا بہت رکھا بولتا ہے راجہ ہو کے بھی گوالے دا گوالا رہے ہیں تو گجر دا گجر رہے ہیں سڑھے نوکر دے گھر ٹھہرے ہیں نوکر ہے بدر سڑھا سڑھے راج سوادش دیوان ہے سلاہ مشورہ دین والا سلاہکار رکھے اسی ملازم ہے سڑھا ملازم دے گھر رہے ہیں راجے ہو کے تو کرشن دا جو جواب ہے وہ بھگت کبیر نے اپنی بانیچ کلم بند کیتا ہے گروگرن صاحب جی مہراج دیج در جائے راجن کون تمہارے آوے اے سو بھاو بیدر کو دیکھو او گریب موے بھاوے اے راجن تیرے گھر کون آوے کون ٹھہرے تیرے گھر راجن کون تمہارے آوے اے سو بھاو بیدر کو دیکھو او گریب موے بھاوے او گریب میں نے بہت چنگا لگ رہا ہے پرماتما دی بھاونا ہے اس دے اندر دریو دھن کہندہ ہے پتھے اسیت نے پکوان بڑھائے تھوڑے کھان لئی تھی تھوڑے منورنجن لئی نرتکیاں بلائیاں راگ رنگ دی میفل سج سکے چوٹی دے سنگیتکار بلائے اس گولے دے گھر کھانوں کی میں لے آوے گا تو کرشن نے جو کچھ کے ہے کبیر کلم بند کر دینے کھیر سمان ساگ میں پایا گنگاوت رین بہانی تیرے گھر راگ رنگ دے رات بٹی تونی سی اتھے اسی ساری رات حریدہ کیرتن کر دے رہے ملکے گنگاوت رین بہانی تیرے گھر دی فضاء ایسی نہیں سی کہ میں ساری رات گیت گا سکا پربودے تیرے گھر دا محول ایسا نہیں سی کہ میں ساری رات بندگی کر سکا گنگاوت رین بہانی شاید تیرے چھتیس پرکار دے پرکوانہ دیچ بھی اور سواد نہ ہوندہ جو علونے ساگ دیچ میں نو ملے جو بیدر نے بنایا سی بیدر دی گھر والی نے بنایا ہے کھیر سمان ساگ میں پایا گنگاوت رین بہانی کبیر کو ٹھاکر انند بنو دی جاتنا کاؤں کی مانی حالانکہ اچھوت سی شودر سی دا سی دا لڑکا ہون دے نا تھے لیکن ہردے دے تلتے گیان دے تلتے اچھی ایسی ہستی کرشن دا تال مل بیٹھے دریو دھن نہیں سن سکے کرشن نو سن سکے ستارہ دن سمجھان دے رہے کرشن ربی بول رکھ دے رہے ہوتے سامنے پرماتمہ دے بول رکھ دے رہے اور کرشن بار بار دعویٰ کہیں دے سن ربی صدانت اے ہی ہے عیشوری صدانت اے ہی ہے جو میں کہہ رہے ہیں کہ پتہ دریو دھن کی کہندہ سی میرے بیچار اے نے جو میں کہہ رہے ہیں میں پنچ سوئیاں جتنی بھی جگہ نہیں دینی تسی پانچ پنڈ دی گل کر دے کہ کرشن کہندہ جو میں کہہ رہے ہیں یہ عیشوری صدانت ہے عیشوری سچائی ہے قبول کر لے تو دریو دھن کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہے ہیں میرے ناپے تولے بیچار نے تسی من لو تسی قبول کرو اگر دریو دھن دے بیچار کرشن قبول کر لیں تو میں دو شبت کہہ دیا کرشن بھی دریو دھن ورگے نے پھر کچھ بھی نہیں دے گرو ساڑے بھی چار سن لے تو پھر پوجن دی کی لوڑے گرو نو سننے سنانا نہیں ہے اگر گرو نو کو ایک دفعہ سن لے بینا بولیاں گرو سارے سن لے دے بینا بولیاں سب کس جان دا یہ حقیقت ہے اور کئی دہا بہتا بولنا بھی چاکمار نہیں ہوندہ بہتا بولنا جھکھن ہوئے ون بولے جانے سب سوئے تو خیر مختصر میں ارز کراں پرماتمہ صدا بول رہے ہیں تھا کر ہمرا صد بولن تھا صدا بول رہے ہیں او جو صدا بول رہے ہیں جد کد یہ بول کے سیدھی پکڑ دے چاہ جان دینے تو وہ جگت نو سنندہ ہے بس اوہی پرش اوطار نے گرو نے پیغمبر نے سدھے سن لیا پرماتمہ نو سدھے سن لیا تو جو گرو پیغمبران دے رہا ہی اوطاران دے رہا ہی سن کے نرنکار نال جڑ دے نے بھگت نے سنت نے برم گینی نے اوطار تے برم گینی چھ بس اتنے ہی اندر ہے جڑ دے ہو بھی پرماتمہ نال نے ایشور نال نے انہاں کول بھی اوہی ہو جان دے اور انہاں دے بھی چولے اوطار نے بھی چولے گرو نے انہاں دے رہا ہی اوہ پربو نال جڑ دے اپنے اپنے اپنو پربو ورگاہ بنا سکے تو گرنانک دے کنٹ تو منتر نکلے منتر بول گرو منتر گرو دے بول اور او بول جو خسم دے بول پربو دے بول جڑا پہلا بول نکلے ہے انہوں سکھ جگت دے چکے ہیں مول منتر بنیادی منتر پہلا منتر اس مول منتر دی بھی اکھے میں کل تو تھوڑے سامنے لڑی وار ارم کرانگا لیٹ تھوانو نہیں کرنا تسی دور دور تو ہوں دے ہو تو پھر واپس جانا ہوں دے لنگر بھی جو ہے چھکنا ہوں دے اپنے ارداس دیچ بھی شامل ہونا ہے تو میں لیٹ نہ کرا اپنو مول منتر مول وچار پہلی گل جو گرنانک نے سنے جو گرنانک دی پکڑ دے چھ آئی اور اسنو بار بار گرو گرنس آب دے چھ درج کرنا پہا ہے بار بار جتھے نما راغ شروع ہوئے نما شبد شروع ہوئے کوئی نویں گل شروع ہوئے یہ مول منتر موجود ہے یہ جو سب تم پہلے پکڑ دے چایا ہے گرنانک دے انو کہنے سکھ جگت دے چھ مول منتر بنیادی منتر بنیادی بول جو گرنانک دی پکڑ دے چایا تو میں پھر ارز کراں بول سارے ہی پرماتمہ دے ایشور دے تُجھ بدھی انسار انہا دی بیاکیا آپ جی دے سامنے کل تو رکھن دیکھنے مانی کوشش کرانگے لڑی وار دو ہفتے میں تھوڑے چرن پرسنے امید ہے آپ سما کٹ کے کیونکہ سمیدہ دان کیتے بنا گل بندی نہیں سب تو وڈہ دان آج دے جو گے خاص کر کے انہا دیشان تیس سمیدہ دان سب تو وڈہ دان ہے وقت دا دان میں دیکھے بہت سارے دان کٹ سکتے ہیں سما نہیں کٹ سکتے ہیں بہت سارے ان پانی کٹ سکتے ہیں سما نہیں کٹ سکتے ہیں پیش دیتا راشن پانی لنگر لیش کئی اکھنڈ پاٹ رکھا سکتے ہیں دان دے سکتے ہیں سما نہیں کٹ سکتے ہیں مخواق سنن لیوی فون تے پوچھ دینے واق کی آیا سی جی رکھ دیتا ہے اکھنڈ پاٹ کے نہیں تو سما دان کیتے بنا تے گل نہیں بڑھیں وقت دان کرنا تو تھوڑا جیاں آپ وقت دان کرنا تھوڑا سما بوتا نہیں لیا کرنا کھنٹا کم سے کم چوڑی گھنٹے ہیں یہ اک گھنٹا بھی گروہ نو نہ دے سکیے پھرتے سمیں دے پرتیسی بہت شوم بہت شوم یہ جی کہنا پہے گا بہت بڑے شوم تو آپ نے سما دان کرنا ہے تاکہ داستوچھ بدین سار آپنو گروہ دے منتر سرون کرا سکے بلچگدی شما وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی موسیقی 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 موسیقی